بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں شیف حماد اور آپ دیکھ رہے حماد کا کچھن آج میں آپ لوگ کے لئے کشمیری چائی کے ریسپے لے کر آئے ہوں ویسے بھی سردیاں آگئے آپ بھی یہ بنا کے انجوائے کیجئے گھر والے کو بھی خوش کر دیں مہمانوں کو بھی اور خود بھی پیے اور انجوائے کیجئے آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گا میں آپ کو کچھ ڈپس اینڈ ٹرکس دوں گا آپ اسے بھی فولو کر کے یہ بنائے کسی بھی ریسٹورین سے اچھی بن کا تیار ہو جاتی ہے گھر میں تو چلائے دیکھ لیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تو چلائے ریسپے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ایک سوز پین کو میں نے چھلے پر رکھ دیا سب سے پھلے میں اس کے اندر ڈال دوں گا دو کب پانی نورمل پانی یوز کر رہا اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا گھرینٹی دو ٹی سپون یوز کر رہا جس سے ویٹ کم کرتے ہیں وہ والی گھرینٹی یوز کر رہا ہوں دو ٹی سپون اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر کچھ کڑے گرم مسائل ایٹ کروں گا دو دالچینی کے سٹک چھوٹے سائز کہتے ہیں میرے پانس ٹکڑوں میں تو میں نے دو لے لیا چار چھوٹی لائچی ایک بادیاں کپول اور دو لوں اور اب ہم اسے اس طریقے سے پھینٹیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس چائے کے خاص بات تو یہ کہ آپ اسے آپ کو اسے پھینٹنا پڑے گا اور اب اس میں ایک بوائل آنے دوں گا اور اب میں اسے اتنا پکا لوں گا کہ دو کپ سے یہ آدھا کپ تک رے جا اتنا اسے میں پکاؤں گا میڈیام فلیم پر اور اسی طریقے سے مسلسل پھینٹوں گا اگر بچپل میں پانی کے ساتھ نہیں کھیلے تو ابھی کھیل لیں اسی طریقے سے پھینٹیں تو یہ دیکھیں آٹھ سے دس مٹ تک میں نے اسی طریقے سے پھینٹ لیا یہ دیکھیں پانی ریڈیوز ہو چکا ہے ہاں کپ تک رے چکا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے اور پانی کا کلر بھی آپ دیکھ رہے کافی ہاں تک چینج ہو چکا یہ دیکھیں اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا تھنڈا تھنڈا پانی برف والا پانی یہ دیکھیں میں نے برف بھی ایٹ کیا برف نہیں ایٹ کریں گے پانی ایٹ کر دیں گا دو کپ تھنڈا پانی اس لیے ایٹ کیا جاتے تاکہ چائے کا کلر نکل کر آئے یہ دیکھیں میں نے تھنڈا پانی ایٹ کر لیا بلکل ٹھنڈا چل ٹانی ہونا چاہیے وہ آپ ایٹ کریں گے دو کپ اور اب ہم دوبارہ سے اسے پھینٹنا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم کم زیوم ہوتا ہے لیکن کشمیری چائے کی خاص بات تو یہ ہے کہ اس کے ریزلٹ بہت اچھے نکل کر آتے ہیں ویسے بھی ونٹرز کموں سے بنا کے انجوائی کیجئے اور اب آپ چولے کو میڈیم ہائی کر دی اور اس پوائنٹ پہ آپ اسے پھینٹ پھینٹ کے پکائیے لایے بہت سکے کیسے پیچسے تیسے پھینٹ لگتے اس کو بنا رہے میں لیکن ریزلٹ بہت آٹسٹری آپ کو بہت سکے پیچھے اور اب ہم اسے دوبارہ سے اتنا پکا لیں گے انہیں ایک سا ہاں کپ کپ تک ری جائے میڈیم ہاں فریم پر یہ دیکھیں کافی پانی ہو چکا ہے ہے ہاف کپ تک رہے چکا یہ دیکھیں اس کا کلر بھی لال لال سا ہو چکا یہ دیکھیں اور اپنے اسی کے ساتھ اس کے اندھر ایٹ کروں گا ون ایٹ ٹی سپون بیکن سوڑا یوز کریں گے سوڑا یوز کیجئے گا اور اپنے اسی کے ساتھ اس کے اندھر ایٹ کروں گا نمک ون ایٹ ٹی سپون یہ دیکھیں اور اب میں اسے اچھے سے پھینٹ رہوں گا یہ دیکھیں تو چلے ہم اسے چھان کے ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے تو یہاں دیکھیں میں نے دو کپ دودھ رکھ دیا تھا گرم کرنے کے لیے دیکھیں دودھ میں بوائل آ چکا ہے اور اب میں اسے کے ساتھ اس کے اندھر ایٹ کروں گا شکر دو ٹی سپون یوز کر رہا ہوں آپ کم زیادہ بھی لے سکتے لیکن کشمیری چاہے میں تھوڑی زیادہ ہی اچھے لگتی ہے یہ دیکھیں اور اب میں ایک مکس دے دوں گا بس شکر گھل جائے اتنا میں اس دودھ کو پکا لوں گا یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے کشمیری چاہے بنائے گھر والوں کو پلائے خود پیئے مہمانوں کو پلائے خوش ہو جائے ویسے بھی ونٹرز کا موسم ہے دوبالہ کر دیں ونٹرز کے موسم کو انجوائے کیجئے یہ دیکھیں اور اب میں اسے کے ساتھ اس کے اندھر ایٹ کر دوں گا گھرین ٹی گھرین ٹی کی جو چائے ہم نے بنایا تھی یہ دیکھیں یہ میں ایٹ کر دوں گا آدھا کر اور اب میں اسے اچھے سے مکس کر دوں گا یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے اس کا اس طریقے سے پھینٹے کا جاگ بنیں گے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل جو آپ پینے جاتے نا بے سہی آپ دیکھ سکتے تو یہ دیکھیں چائے ہمیں تیار ہے اور ہاں ایک بات کے چلوں آپ اسے جو یہ بججہ نا گھرین ٹی آپ اسے بوٹل میں بھر کے فریج میں رکھتے ہیں انجوائے کیجئے یہ میں نے اتنا میزہ بنائے اس سے تقریباً آٹھ سے دس کب آرام سے بن جائیں گے اور انجوائے کیجئے تھوڑا سا ٹائم کمزیوم ہے لیکن ریزلٹ بہت ہی امیزنگ ہے آپ اسے ضرور بنائے گا تو چلیں ہم اس چائے کو سرف کر لیں گے تو یہ دیکھیں پورے طریقے سے کشمیری چائے ہماری بن کر تیار ہے میں نے اوپر سے بادام پستے اور کاجو سے سرف کر رہے ہیں ریسٹورنٹ وغیرہ میں اس طریقے سے سرف کیا جاتے ہیں آپ سمپل بھی رکھ سکتے لیکن کشمیری چائے میں یہ ڈلتا ہے اور تو یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے بنا کے ونٹر سپیشل میں انجوائے کیجئے خود بھی پیئے گھر والوں کو بھی پلائیں مہمانوں کو بھی خوش کر دیں تعریف ہے یہ آپ کیوں گے اتنا تو میں آپ سے وعدہ کری لیتا ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ کشمیری چائے کے ریسپی اچھی لگ گئے تو پلیس میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پھر نئے ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ